بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات اور موسمیاتی مارڈل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج رات کراچی میں کیا ہونے والا ہے آج کی ویڈیو میں ایک اہم اپ ڈیٹ آپ سے شیئر کی جائے گی لیکن ناظرین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کراچی کے موسم کے حوالے سے لمحہ با لمحہ با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر ان فو کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین محکمہ موسمیات کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق کوئٹا کے پہاڑوں پر برف باری کے بعد شمال مغرب سے آنے والی برفیلی ہوائیں کراچی میں داخل ہو چکی ہیں جو شہر میں سخت سردی کا بیعث بن رہی ہیں اس وقت شہر کے شمالی علاقوں میں درجہ حرارت 8 سے 9 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ مشرقی علاقوں میں 10 سے 14 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ہے اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ صبح صویرے تک شہر کا درجہ حرارت 5 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ شہر کے شمالی علاقوں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ جو اینا درجہ حرارت دیکھا گیا تھا اور ناظرین محکمہ موسمیات کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ آج رات اور کل صبح تک کراچی شہر کے اندر سردی کی ایک شدید لہر کراچی کو ہٹ کرے گی جس سے کراچی شہر کے اکثر لاکھوں میں درجہ حرارت 5 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے جبکہ کراچی کے دیگر علاقوں میں درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کے چانسز موجود ہیں اس لیے ناظرین کراچی کے اکثر لاکھوں میں شدید سے شدید سردی کی لہر میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا یہ کراچی کا کم سے کم درجہ حرارت ہوگا ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اور کافی سالوں کے بعد ایسا ہو رہا ہے ناظرین کراچی کے موسم کے حوالے سے آپ کو جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی دیتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ویدر انفو